سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن مولا حسین کا بچپنا ہے عمر تین سال کی ہے تیسری سال تیسرا سال عمر شریف کا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جبریل امین حاضر دے جبریل امین جب کبھی انسانی شکل میں آتے تو حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں آتے اکثر روایات میں یہی آیا ہے دہیہ قلبی کی شکل میں آتے دہیہ قلبی بڑے مالدار صحابی تھے جب وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے تو حاضری یہ روایت میں روضت شہدہ سے بیان کر رہا ہوں یہ روایت روضت شہدہ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر حضرت دہیہ قلبی جب آتے تھے تو حضور کی بارگاہ میں میوے لے کر آتے تھے کیوں؟ کیونکہ اکثر مولا حسین حضور کی بارگاہ میں موجود رہتے تھے اور میوے نکال نکال کے پیش کرتے تھے دہیا کل بھی تو حضرت امام علی مقام کی عادت ہو گئی تھی جب بھی دہیا آتے تو ان کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے اور پھر ان کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ان کی داری میں ہاتھ ڈالتے اور ان سے میوے کا مطالبہ کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ جبریل امین علیہ السلام دہیا کی شکل میں آگئے حضرت امام علی مقام نے سوچا کہ دہیا آگئے ہیں اور چھلانگ لگا کر ان کی گود میں جا بیٹھے خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر حسین کیا ہیں حسین جبریل کی گود میں بیٹھنے والے جائے کا نام ہے شہزادے کا نام ہے اللہ اکبر فرشتہ اگر گھر میں آ جائے تو ساکعی دنوں تک کہ کورام اور گم مچے ہوتے ہیں اس لئے کہ فرشتہ آگیا ہے اللہ اکبر اگر انسان فرشتے کو دیکھ لے آنکھیں کھلی کے کھلی رہتی ہے بند نہیں ہوتی لیکن خدا کی قسم یہاں جبریل کی گود میں حسین بیٹھتے ہیں لوگ کہاں کھڑا کرتے ہیں یزید کو مجھے تو بڑی گھناتی ہے جب لوگ تقابل کرتے ہیں کہ یزید یہ تھا اور حسین یہ تھے میں کہتے ہیں بندے اللہ اکبر انسان انسان کا تقابل ہوتا ہے بلکہ انسان اور انسان میں بھی تقابل نہیں ہوتا ہے انسان انسان بھی دیکھے جاتے ہیں یار تم کیسے تقابل کرتے ہو تمہاری طبیعت کیسے مانتے تقابل کرنے میں مجھے تو غریب نواز کی وہ گہرت یاد آتی ہے غریب نواز میں چار مصرے جو ان کی طرف منصوب ہے شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین دی پناہ استو حسین سر داد نہ داد دست در دست یزید حقہ کی بنائے لا الہ الا استو حسین حسین شاہ ہے حسین بادشاہ ہے حسین دین اے دین کی پناہ ہے سر دے دیا مگر نہ دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں حقہ کی بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے لیکن میں غریب نواز کی گہرت کو سلام کرتا ہوں یہ چار مصرے ان کی طرف منصوب ہیں اللہ اکبر جن تین مصروں میں میرے خوجہ نے حسین کا ذکر کیا اس میں یزید کا تذکرہ نہیں کیا اور جس مصرے میں یزید کا نام لیا اس میں حسین کا نام بھی لیا اہلِ عشق کی گہرت میں ہوا کرتی اہلِ عشق کی گہرت میں ہوا کرتی ہے کہ کل جب کوئی یہ چار مصرے لکھے گا تو کہیں حسین اور یزید کا نام برابر نہ جائے ارے نام برابر لکھوانا میرے خوجہ کو جوانا نہیں ہے تو ذات کو برابر کرنا سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری عزمتِ امامِ حسین ذکرِ داجدارِ کربلا یوں کہاں کرتے ہیں سنی داستانِ اہلِ بیہت سرکار امامِ علی مقام نے داڑی میں ہاتھ ڈالی سرکار علیہ السلام نے کہ یہ تو جبریل ہے کہاں ادھر آؤ حسین ادھر آؤ جبریلِ امینیز کے حضور رہنے دیجئے رہنے دیجئے سرکار رہنے دیجئے یہ حسین وہ ہے جب یہ روتا ہے نا اور اس کی امی چکی چلاتی ہے تو اللہ مجھ سے کہتا ہے جبریل جا حسین دو رہا ہے فاطمہ چکی چلا رہی ہے تو جا کر فاطمہ کی چکی چلا اگر یہ بات غلط ہے تو اس کا ذمہ دار صاحبِ رودت و شہدہ کا مصنف ہے میں نہیں لیکن میرا ایمان ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب حسین دوتے ہیں تو اللہ مجھے فاطمہ کی چکی چلانے بھیجتا ہے حسین دوتے ہیں جھولے میں جب فاطمہ عبادت کرتی ہے تو اللہ مجھ سے کہتا ہے جبریل جا حسین کا جھولا جھولا آپ بتائیں نا یہ حسین ہے بتاؤں تم کو کیا حسین ہے بتاؤں تم کو کیا حسین ہے حسین کیا ہے میں کیا بیان کروں اچھے اچھوں سے حسین بیان نہ ہو سکا حسین مجھ سے بیان ہوگا میری اوقات کیا میری زبان کیا خدا کی قسم حسین پاک کی شان یہ ہے اور جبریلی امین نے کہا حضور جب میں جھولا دیتا ہوں تو اللہ نے مجھے ایک لوری سکھائی ہے میں وہ لوری بھی پڑھتا ہوں جس کو لوریاں جبریل دیتا ہے وہ حسین ہے کہا وہ لوری یہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے دودھ کی بلکہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور وہ نہر سریف حسن کے لیے ہے حسین کے لیے ہے علی کے لیے ہیں فاطمہ کے لیے ہیں اور ان کے فاطمہ کے بابا محمد الرسول اللہ کے لیے یہ لوریاں دے کر میں حسین کو سلاتا ہوں حسین یہ تین سال ہے حسین پاک کی عمر تین سال لیکن مولا حسین کی زندگی آگے بڑھی مولا حسین سات سال کے عویے سات سال سات ماہ کے تو سب سے پہلا گم حسین پاک کو دیکھنے کو یہ ملا کہ ان کے نانا کی ان کے نانا کا وصال ہو گیا سید العالمین کا وصال ہو گیا اس کے بعد سے ماں کو ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا یہ بڑا سا عنوان ہے کہ مولا حسین پہ کیا گزری کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ ہی رکھا کرتے تھے ایک نوایت آپ بہت کسرس سے سنتے ہیں اس کو میں اشارتاں پڑھ دیتا ہوں حسین کیا ہے میرا مولا حسین کیا ہے اللہ اکبر ایک زانوں پر رسول اللہ اپنے بیٹے ابراہیم کو لے کے بیٹھے اور ایک پر مولا حسین کو جبریل امینہ اعرض کی یا رسول اللہ آپ دونوں سے پیار کرتے ہیں توجہ کریں دونوں سے پیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ دونوں آپ کے پاس نہ رہیں آپ کسی ایک کو اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیں اور ایک کو اپنے پاس رکھیں سرکار نے فرمایا کہ جبریل اگر ابراہیم دنیا سے جاتے ہیں سرکر مجھے تکلیف ہوگی اور حسین جاتے ہیں تو فاطمہ کو تکلیف ہوگی اور مجھے ہوگی اس لئے ابراہیم کو اللہ سے کہنے لے لے اور حسین کو میرے پاس رکھیں اس کے بعد جب بھی حضور مولا حسین سے ملتے تو کہتے حسین وہ ہیں جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا حسین وہ ہے جس پر نبی اپنا اگر ہم قربان ہو تو کمال کیا ہے ہم قربان ہو تو کمال کیا ہے رسول پاک ہی اپنا بیٹا قربان کیا وہ حسین ہے مولا حسین کی شان یہ ہے بیٹا قربان ہو تو کمال کیا ہے جس پر formatting جس پر لے مولا حسین ہے جس پر میں اپنا بیٹا Ctrl مولا حسین ہے جس پر میں پاب llev possible جس پر میں گراہ جس پر ہم یکری جنگا ہم쪽iro